نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت آج ہم ایک فیمیل ہاتھ کا انیلیسز کریں گے جن کی عمر جو ہے ساڑھے چھبیس سال ہو چکی ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ گورنمنٹ جوب کب تک ملے گی ٹیچنگ لائن اور ایسے سیسے ریلیٹڈ ہے فرسٹ گریڈ جوب ہونی چاہیے اور شادی کب تک ہوگی کیسی رہے گی اور شادی کا خرچہ خود اٹھانا چاہتی ہے فیوچر میں سیسٹر کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتی ہے آپ کے کہنے سے فرسٹ کلاس جوب اگر نہیں ہے تو کیا مل جائے گی کیا ٹھیک ہے اتنی ساری ریخہ اگر کسی پارپ ریٹر کو دکھاؤ تو کیا کہہ گا رہو ہے بڑی مصیبتیں آئیں گی اس کو ایسے نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہو کہ کوئی بھی ریخہ پیچھے سے نکلی ہے کوئی بھی ریخہ پیچھے سے نکلی ہے وہ راہو ریکھا ہے ٹھیک ہے یہاں سے نکلے گی کوئی راہو ریکھا ہے لگزری لائن کی ریکھا یہاں سے شکر سے نکلتی ہے تو وہ کیا کہتے گھڑیاں آپ کو نکلوا کے دے دیتی ہے وہ کارے چینج کروگے آپ وہ کروگے آپ پیسہ ویسٹ کروگے آپ کا جو لائف سٹیل اچھا ہوتا ہے اسی میں رہنا چھنچنہ پکڑا دیتے ہیں چھنچنہ سمجھتے بچے کو چھنچنہ پکڑانے بس وہ اسی میں خوش ہو آپ لوگ یہ پامسٹری ہے یہ ہاتھ دیکھو جبردست ریکھاؤں سے بھرا ہوا ہے جال سے بھرا ہوا ہے گھبرا جاؤں میں ارے بابری میں تو گھبرا گیا میرے کو نہیں آتی ہے اتنی ساری ریکھا ہے اب ان کو نہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو نہ جھوٹ پھوٹ بول دیتے ہیں ان کو نہ جو مرجی باتیں بول دوں گا نہیں سوری یہاں پر ایسا نہیں کہنا جو دکت ہے اسے بتاؤ کیا دکت ہے سپوز آپ لوگ نئے ہو آپ کو نہیں سمجھ آپ لوگ کیا کہتے ہو کی چھوٹی چھوٹی یہ جو یہ ڈاٹڈ پڑے ہیں یہ دکتے ہوتی ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں یہ دکت کس چیز کی یہ تو پتہ ہے پوچھتے نہیں یہ تو پتہ یہ پروپٹی چل رہا ہے میٹر یہ تو پتہ ہے نا یہاں پر ایک سائن آیا یہ سائن اور یہ سائن یہ کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے پیسہ دینا اگر یہ کالا پڑا ہوا ہے تو نقصان ہوگا یہاں خرچہ کریں گے یہ ایک کورس ہے یعنی ایک کورس کیا ہے یہاں پر جو ہے نقصان ہوگا کیوں کیونکہ اس کی پشتی اس والے ترقی سے ہوئی ہے انیس سال سے ہوئی ہے تو انیس سے بیس کے سال میں آپ ایک کورس کرنا چاہ رہی تھی اور آپ کے گھر والوں نے پیسہ لگایا ہوگا جس کے کارن ایک ڈوٹ آیا آپ دوسری سٹیٹ میں گئے واپس آیا اور آپ نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا اکیس سال میں اب میں اس فیلڈ میں نہیں روں گی وہ میڈیکل میں ایم بی بی ایس میں میرا ایڈمیشن کے لیے تھا ہم نے ہمارا بہت پیسہ اب نقصان ہو گیا تو میں نے اپنا مولڈ کر لیا اپنا میں نے یہاں سے اپنا مائنڈ چینج کر لیا یہاں سے اب یہ ریکھا کیسے سائن بنا کر بیٹھی ہے یہ کٹ کا نشان ہے نیچے ریکھا ہے کچھ کرنا ہے یہ ہے گروپ بی یہ والا ہے گروپ اے جو ہے وہ یہ والا ہے ایسے آپ سمجھو گے تو سمجھے میں آئے گی یہ دیکھو ایک دو یعنی ایک دو تین تین اگزام تین دو گروپ اے کے اور گروپ بی کی تیاری سے ریلیٹڈ تئیس ماں سال بڑا گندہ گیا انرجی لیول خراب لیکن یہاں پر یہ چوبیس میں ایک اور گروپ اے کی تیاری کے برے میں سوچا اب یہ کٹ کے نشان آگئے آرے پھر نہیں ہو رہا میں تو بڑی پوزیٹیو تھی ہوا ہی نہیں ہے مولڈ کرتی ہوں آپ میں اپنے آپ کو یہ تو گروپ اے والا ہے یہ ہے آپ کا تیس ماں سال جو کی مدر سے ریلیٹڈ بھی بتایا میں نے اور اس کے بعد میں نے بتایا یہ دیکھو پشتینی یہ فیلڈ کون سی ہے ٹیچنگ لائن ہے یہ اب آپ مجھے بتاؤ پیپر یہ یہیں پر پہلے بھی یہ کریکہ نے اسے ٹچ کرا تھا یہ بھی نیچے کر رہی ہے یہ تو کر کے آپ کو ٹیمپریری جاپ دلوائے گی یہ والی جاپ یہاں پر آپ پکڑو یہ بھی آپ جو ہے آپ کی ڈائریکٹ لی نہیں ملے گی آپ کو کی آپ یہ سوچو کی میں پروفیسر بن گئی میں یہ بن گئی یعنی یہاں بھی سٹیپ بی سٹیپ چلنا پڑے گا اس کو سمجھ کے کیسے بتا دیا آپ نے ساری باتے کیسے بتا دی یہ سائن جرہ بتاؤ اس کے کیا مطلب ہے چاول کا دانہ یوں کون کے یوں یہاں پر کوئی بیمار پڑا لیکن اس کا سمبن اس کا سمبن اس ریکہ کے ساتھ تھا دیکھو کونسی ریکہ کے ساتھ تھا اس نے جوائنٹ مار رکھا ہے اس نے تو یہ کیا ہے جوائنٹ مار رکھا ہے ہو ہو یہ تو لوف افیر ہے ان کے گھر میں بھی کوئی بیمار پڑا ہوگا پچیس سے چھبیس سال کے بیچ میں جی ہاں آپ کے گھر میں بھی بیمار پڑا ہوگا جی ہاں یہ وہ ہے یہ تو بڑا گندہ سمجھ گیا ہاں وہ میں نے اپنے آپ کو مولڈ کیا تھا نا تو اس لیے اب میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے اچھا یہ ہے نا پھر ارننگ بھی تو یہاں پر سوچتا ہے نا کہ چلو کمائی کر لیتے ہیں یہاں پر جاپ کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں یہ بھی تو ہے نا اب آپ سوچ رہے ہو کی یہ ٹیچنگ لائن ہے میں نے اس کو نہیں چھوڑنے کو کہا یہ گروپ اے والا دوسری فیلڈ ہے یہ ہلکا سا ٹیچ ہوا ہے یہ ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ میں مینٹل ٹیشن کیوں ہیں شادی بھی تو ہے کٹ کا نشان اوہ اٹھائیس سال پہلا ٹرینگل دوسرا ٹرینگل تیسرا ٹرینگل یہ تین تین ٹرینگل کیوں ہیں کیونکہ راہو زیادہ آیا ہوا ہے اور نوکری ملنی ہے اور اس میں شادی بھی کرنی ہے ارے بھائی مت کرو یہاں پر شادی ہے بھی اٹھائیس سے انتیس میں کیول اٹھائیس سال دو مہینے سے انتیس میں سگائی کہجے گا اور اٹھائیس سال تک لڑکے کو ٹیسٹ کر لو یاد رکھ لینا ٹیسٹ کر لو میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے تھوڑی سی گڑھ بڑھ دکھ رہی ہے اس لیے ٹھیک وہ لڑکا آگے جا کر بزنس بھی کرے گا ویدیش بھی جانا چاہتا ہے اس کا بھائی بھی ہوگا بہن بھی ہوگی یہ بھی بتا سکتا ہوں کیونکہ آپ کا جوائنٹ فیملی سے concern آ رہے ہو ہو یہ دیکھو اس پر ایک آئیس لینڈ آ گیا تھا یہ آئیس لینڈ آ چکا ہے یہ انتیس ہے میں اٹھائیس سے انتیس سال کے بیچ میں یہاں آپ کو سگائی کیونکہ یہ کیا ہے دو دو ٹرینگلز اور دو دو ساری چیزیں بن رہے بیچ میں شادی بھی ہو رہی ہے تو میں یہ شادی نہیں کروانا چاہ رہا یہاں پر تو میں نے آپ کے لئے شادی کا سیکیور ٹائم رکھ دیا انتیس سال ایک مہینہ یہاں کر سکتے ہو یہاں پر ٹھیک ہے تب تک آپ کو اپنے اس والے لڑکے سے تھوڑی سی کریدنی ہے چیزیں ساری ٹھیک ہے اس چیز کا دھیان رکھنا تو میں تو پیچھے بھی جا سکتا ہوں ان میں میں ڈسٹربنس کو بھی دیکھ سکتا ہوں میں آگے بھی بتا سکتا ہوں دیکھو کیسے اب ہم نے کیا کہا اٹھارہ سترہ پوچھتے نہیں سولہ یوں یہ کیا ہے سولہ سال پر یہاں پر دکت وہ کس لیے ہے ممی کو تو نہیں ہے ٹرانسور کی دکت سولہ سے سترہ میں یہیں ایک پرپٹی تو نہیں اور یہ بیچ میں ایک سائن بن گیا تھا یہ دیکھو یہ سائن بننا ہوا ہے ہاں سر وہ تھی ممی کی ٹرانسور کی بھی دکت تھی اور یہاں پر ایک پرپٹی میٹر بھی تھا جس میں پشتینی یعنی ممی پاپا کے جو لائف جو ریلیشنس ہوتے ہیں مطلب ہماری جیسے دادی اور رشتہ دار ان سے ریلیٹڈ چیزوں پر دکت اچھا 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 تو یہ کیا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کیسے مجھے سمجھا رہا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر ہے نا یہ ساری چیزیں یہاں پر مینشن ہوتی ہیں اب مجھے بتاؤ یہاں پر ایک پرپٹی کا نشان دکھ رہا ہے بائیس سال پر بائیس سے دیس سال پر اپنے گھر چینج کیا ہوگا نہیں سر ہم نے گھر چینج نہیں کیا ہے سر ہم نا ایسا میں کیا تھا اوپر شفٹ ہوئے تھے تو چینج ہو گیا نا یہ ہے تو چینج کروائے گا چاہے اوپر چلے جاؤ سائیڈ میں چلے جاؤ چینج یہ ہوتا ہے بھائی چینج ہوتا ہے جسائین ہیں تو بتاؤ ایسے بتاؤ تو بتاؤ ان کی کیا چل رہا ہے اچھا ایسے پکڑتے ہیں ریکھاؤں کو اچھا ایک بات بتاؤ یہ ڈاٹ کیوں آیا یہ ڈاٹ کیوں آیا اس پر دو ریکھا کیوں بنی ہیں تیرہ اور چودہ سال پر یہ کیا ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر چینج کیا تھا کیا تیرہ سو چودہ کے بیچ میں ممی کو بھی دکت آئی تھی یہاں ہاں تھی اس سے پیچھے چلتے ہیں یہاں چلتے ہیں یہاں بھی تو چینجنگ ہو رہی ہے یہاں پیچھے ہوئی تھی نو سے دس سال کے بیچ میں ممی کہیں پر کام کے لیے پیرنٹس کہیں آپ اچھا اچھا کیسے یہاں نہیں پتا لگتا لگتا ہے اب دیکھو اب میں جہاں سترہ بولا تھا یہ سائن پکڑو نا اٹھارہ یہ جو اٹھارہ آیا تھا ٹرینگل بنا کر یہ سترہ اور اٹھارہ یہ کیا ہے اس کے بعد یہ سائن کیا ہے یہ ایک ہوسٹل ہے کوئی جگہ چینج ہے یہاں میں نے کہا کسی کے ساتھ رہ رہے تھے اس کا نیچر پسند نہیں ہوگا آپ کو اس لڑکی کا ہوسٹل اب یہ بات کیسے پتا دی پھر یہ دیکھو کورس کرنا کوئی ایم بی بی ایس میں ہے اور اس کے بعد نقصان ہو جائے جیسے نہیں پتا لگتا سب پتا لگتا ہے بھئی ہم مولڈ ہو گئے یہاں کے بعد آپ نے مولڈ کر لیا اپنے آپ کو پھر ایک کچھ کرنا ہے یہ تو ہے گروپ بی یہ ہاں پر یہ والا سال پر گندہ گیا ہو ہو تو یعنی اکیس کے بعد بائیس میں سال پہ اکیس سال کے بیچ میں آپ نے تیاری شروع کری ہیں آپ نے پیپر دیا ہے تیس میں بڑا گندہ گیا یہاں پر پیپر چوبیس میں بھی ایک گروپ ایک پیپر دیا تھا دیا تھا نیچے جو ہے یہ ٹیچنگ لائن سے ریلیٹڈ ہے یہ بھی دیئے تھے ہاں دیئے تھے چوبیس سے پچیس میں آپ سوچ رہی تھی میرا ہو جائے گا یہ والے ریکھا نہیں ہونے دیا ہے پھر آپ نے مولڈ کر آپ نے آپ کو پھر آپ پوزیٹیو ہو کی میرا ہو جائے گا اب ایک پیپر دینا ہے ایک پیپر دینا ہے دوسرا جلہ میں جا کر اکتوبر نومبر تک یہ جو ٹچ کرا ہے یہ ٹیمپریری جب یہ آئیزلینڈ یہ آئیزلینڈ ہے یہ ٹیمپریری جب ملے گی اگر آپ دوسری فیلڈ میں جاؤ گے اور اگر ٹیچنگ لائن میں راؤ گے تو اب سمجھو مین چیز کیا ہے یہ ایک آئیزلینڈ آ گیا نا اس کے بعد ایک ٹرینگل بنا ایک ٹرینگل یہ بنا ہے ایک ٹرینگل یہ بنا ہے یہ کیوں آیا ہے شادی اگر یہ آیا ہے تو یہاں ٹرینگل یہاں آئیزلینڈ کیوں ہیں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو آپ پہ بھلا نکل جائے گی لیکن اگر اٹھائیس سے انتیس سال سال کے بیچ میں آپ شادی کرتے ہو تو دکت آئے گی آپ کی ناکری سے ریلیٹڈ میں یہاں پر اوکے کر رہا ہوں یہ تین تین ٹرینگل ناکری کے لیے ایک بہن کے لیے اور ایک آپ کی اور ایک شادی کے لیے شادی آپ کی گھٹائی میں پڑنی تھی آگے دکت آنی تھی اس لیے تو اٹھائیس سے انتیس سال کے بیچ میں سگائی کر لینا اٹھائیس سال نکل جانے دیجے گا اٹھائیس سال اس لیے یہ آئیس لینڈ آیا ہوئے یہی ریکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے گھر پر دادی یا کوئی بیمار پڑے گا اور یہی پر میں نے بولا کہ یہ ریکہ اس کے جڑی ہوئی ہے دیکھو یہ ریکہ اس سے جڑی ہوئی ہے ٹرینگل من ہے میں نے کہا ان کے گھر میں بھی ہوگا کوئی بیمار دیکھ رہے ہو اڈوانس پامسٹری کو کس دھنک سے جوڑتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہو میرے چینل پر آ کر ہر پام ریڈر کہتا ہے یہ پہلے کسی سے بات چٹ کرتا ہوگا یہ ان کے گھر جاتا ہوگا ان کے فون پر بات کرتا ہوگا بولنے تک نہیں دیتا ہوں میں کہتا ہوں بلکل چپ 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 میں سیدھا ہی کہتا ہوں جتنی عمر ہے جیسے ان کی چھبیس ہے میں نے کہا چلا بتانا اٹھائیس سال میں کیا ہوگا انہتیس میں کیا ہوگا نہیں پتا نہیں پتا تو چپ رہا ہونا جو بس یس نو کا جواب دو جرور ملیں گی چیزیں جرور ملیں گی یہ ایڈوانس پامسٹری ہیں اسی لیے کہتا ہوں knowledge ہونا جروری ہے اب اتنے پکچر میں اتنا disturbance اتنی ریکھائیں اتنا سب کچھ میں گلتی کھا سکتا ہوں ایک دو جگہ پر لیکن وہ ہمیشہ نہیں کھاؤں گا یاد رکھ لینا ہمیشہ نہیں کھاؤں گا یہ چیزیں ہیں تو سمجھا رہے ہیں یہ چیزیں یہ کہہ رہی ہیں آپ کو چھپانا ہے آپ کو اپنے husband سے چھپانا ہے میری salary کتنی ہے آپ کو یہ ہر چیز چھپانی ہے میرا loan میرا چل رہا ہے کیونکہ آپ اپنے مائکے کی طرف ڈیورٹڈ ہے سسرال سے آپ کی نئی بنے گی یاد رکھ لیجیے گا current joint family رہے گا current joint family رہے گا تو وہ بھی تو دیکھو آپ وہ بھی تو سمجھو ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک ایک sign ہے یہاں پر جو reflect کر رہا ہے ٹھیک ہے دو ریکھاؤں کے بیچ میں کیا ہے یہ ایک جگہ change ہے 31 اور یہ یونیورسٹری کا sign آیا ہے یہ 32 یہ triangle بھی بنایا ہے یونیورسٹری کا sign ہے یہاں پر یہ یونیورسٹری کا sign ہے اس سمجھ پر triangle کے ساتھ ساتھ ایک ریکھا کو کیا کر رکھا ہے ایسے کر کے ایسے بنا رکھا ہے یہ کیا کہلاتا ہے پیسہ کسی کو دینا 33 میں ٹریبلنگ کرنا 34 میں پیسہ کسی کو دینا پیچھے سے ریکھا ایسے کر کے ایسے آئیے کٹ کا نشان پتی سے کہہ دیجئے گا اس سمجھ پر 35 میں 35 پر تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دھیان رکھنا 35 سے 36 آپ کی job ٹھیک رہے گی یہ وہاں جو ہے کوئی چیز خرید ہوگے دو مہینے کی دکت آئے گی کام میں آپ کے husband کو 38 میں دیکھیں پھر ایک triangle بنا ہوا ہے پھر problem صحیح ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ جو ہے ایک پشتینی ہے یہاں کوئی property بکے گی اگر پشتینی matter ہے دو تو ٹھیک ہے لیکن کوئی اور property نہیں بکھنی چاہیے بس یاد رکھ لینا ٹھیک ہے یہ یہاں پر میں نے 40 اور 41 سال پر کہا تھا ٹھیک ہے traveling کی ریکھا ٹھیک ہے آپ کہیں پر آپ کے husband کہیں پر میں نے ویسے یہ word بولا ہے یعنی یہاں پر ایک word مجھے دکھا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس جگہ پر 44 سے 45 سال کے بیچ میں یہاں پر کوئی property لینا اور 45 پر کوئی بہن یا کوئی اور بیمار ہونا تو یہ ان والے چھوٹے چھوٹے سائنوں سے ساری ریکھائیں یہ indicate کر رہی ہیں کہ آپ اپنی لائف میں دیکھو دھیان دینا آپ کے آپ کے اس جگہ پر بھی آئیزلینڈ ہے پھر یہاں پر ایک ٹرینگل بنانے کی کوشش ہے یہ راہو ہے یہاں پر یہ کیا کرتا ہے پیسے کا نقصان کرواتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ترقی کی ریکھا تھی ٹھیک ہے یہ پیچھے سے آئی ہے ریکھا یہ پیچھے سے ریکھا آتی ہے تو کیا ہوتی ہے husband وائف کے ریلیشنس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے خود بھی کماتا ہے وہ بھی آگے کی ریکھا یہ کیا کہہ رہی ہے ویدیش کہہ رہی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے پراپٹی مرچ چلیں گی پراپٹی مرچ کا مطلب کیا ہوتا ہے کی فسی رہیں گی پراپٹی وہ جوائنٹ فیملی کے میٹر فسے رہیں گے یہ وہ ہے ویدیش کی ریکھا ہے منگل ہے ٹھیک ہے چیزیں چیزیں سب ہیں لیکن ویدیش میں سیٹلمنٹ نہیں ہے کیا فائدہ چینجنگ کر کے اپنے پروفیشن کو چینج نہیں کرو گے ٹیچنگ لائن ٹیچنگ لائن ہی رہے گی تو فوٹوگراف بہت اچھی ہو اور مجھا آتا ہے نہ ہو تب بھی میں بتا سکتا ہوں سنکیت پہ بتا دوں گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اب گراف دکھا رہا ہوں کہاں سے شروع کر رہا تھا نو سے دس سال کے بیچ میں دیکھو نو اور دس یہ فیمل ہیں چینجنگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یہ دیکھو بارہ سے تیرہ کے بیچ میں یہ نوکری ہے ٹیک ہے یہاں سے تیرہ سے چودہ کے بیچ میں پھر چینجنگ ہے ٹیک ہے ٹرانسفر اور سکول ہے سولہ سے سترہ میں یہاں پر دیکھو دکت دکت ہے یا نہیں یہ اب یہاں پر میں نے اٹھارہ پر آپ کو کیا کہا تھا کوئی چینجنگ اور یہاں پر یہ اٹھارہ وہ آپ لڑکی کسی کے ساتھ جو ہوسٹل میں اس کے وچار نہ ملنا یہ کیا ہے کورس کرنا پیسہ لگانا ڈوب جانا راہو آیا ہوا ہے اس لیے بیس میں کہیں واپس آنا اپنے مول چینج کر لینا اپنے اپنے وچاروں کو چینج کر کے یہاں پر جو ہے کچھ کرنا ہے یہاں پر آپ نے کورس کرا یہ گروپ بھی ہے یہ کیا ہے گروپ اے ہے دو پیپر دو طریقے کے فیلڈ اپنے یہاں پر سوچی تھی تئیس میں پیپر دیا گندہ چوبیس میں پھر گروپ اے کا دیا اب یہاں پر بھی منٹل ٹینشن چل رہی تھی ادھر سے جو ہے تئیس میں پشتہ نہیں اس کی تھوڑی سی پرابلم یہ آپ کی لائف میں یہاں پر آپ نے کیا سوچا کہ میں ٹیچنگ لائن سے ریلیٹڈ یہاں پر سوچنا شروع کر دیا یہاں پر سے دل کر رہا ہے کہ مجھے ابھی پیپر دینا ہے یہ ٹیمپریری ہے ادھر سے آپ کی نانی دادی یہ سے ریلیٹڈ ہے بیمار پڑے پچھے سچ اچھ پیس منٹل ٹینشن میں نے کہا یہیں پر آپ کی لائف میں جس سے آپ بات کر رہے ہو ان کے گھر میں بھی ہوگا اکیس بائیس میں کسی سے بات کر رہے تھے یہاں پر بہن کا بھی سائن آیا ہوا ہے تئیس اور چوبیس میں یہ چھوٹے چھوٹے نشان ہے تھوڑی سی لڑائی جھگڑے نیچر الگ ہونا یہ والے چیزیں یہاں پر مینشن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر جو ہے یہ کیا سائن آ گیا کہ دیکھو اس کے بعد کیا ہے سائن یہاں پر بہن کہیں بھار گئی ادھر سے جب آپ نے میں نے کہا گھر چینج کرنا آپ اوپر نیچے یہ والی چیزیں ہو گئی شروع ٹھیک ہے ہے یا نہیں ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ساپ پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہاں پر چیزیں چل رہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے ادھر دیان دینا اب ہم چل رہے ہیں اب کی لائف میں تو میں نے کیا کہا ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ میں دھیان رکھنا تو یہ تو آپ کی بہن کمپلیٹ یہاں پر کر لے گی ٹھیک ہے یہاں سے اسے تھوڑی سی دکت آئے گی یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا آپ کے گھر والے آپ سوچو گے کہ میرے کو بھی تھوڑی سی میں مدد کر دوں لیکن ابھی مت کرنا ٹھیک ہے یہاں یہاں پر کیا ہے کہ اس سمیہ پر یہ ایک سائن آپ کی لائف میں ستہائیس سال میں نے لکھا ہے ستہائیس سے اٹھائیس ٹھیک ہے پیپر دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو ٹیمپریری جاپ اوپر اگر ٹیچنگ لائن کے الابا کرتے ہو تو لیکن اگر ٹیچنگ لائن والی ہوگی وہ یہاں پر ہے اٹھائیس سے انتیس میں انتیس میں میں نے آپ کی لائف میں ایک آئیز لینڈ دیکھا تھا انتیس ستیس میں تو میں نے کیا کرا اٹھائیس اور انتیس میں آپ کی شادی کو رکوا دیا سگائی ہے یہاں پر آپ شادی کر لیجے گا یہ اس چیز کو کہا آپ نے کہا خرچے میں کر سکتی ہوں میں نے کہا ہاں تین تین ٹرینگل بنیا کر سکتی ہو ٹھیک ہے اب میں نے کہا پشتینی آپ کا سسرال پکش سے ریلیٹڈ ہے یہاں پر اکتیس سے بتیس سال کے بیچ میں چینجنگ ہے یہاں کوئی آپ کا یونیورسٹری کا سائن ہے یہ آپ کی لائف میں یہ یہاں پر آپ کے ہزمنٹ جو ہیں کہیں نہ کہیں کچھ اپنا بھی کرنا چاہیں گے یاد رکھ لینا ویدیش کی ریخہ بھی بنیئے یہاں ٹریولنگ کی ریخہ ہے اس کے بعد کسی کو پیسہ دوگے وہ واپس نہیں آئے گا وہ اپنی شردہ ہے یہاں پر نقصان ہوگا یہاں پر پیتیس سے چھتیس سال ویسے آپ کی لائف میں ٹھیک ہے سیتیس سے اٹھیس میں آپ نہ کہا یہ بھی سمیں یہ جو ہوتا ہے اگر لون ہوگا تو وہ بھی اتار دوگے اور یہاں پر کسی اور کی مدد بھی کرو گے جس کے قرآن پہلے اٹھائی اٹھتیس میں کوئی مصیبت آئے گی اس کے بعد سال ہو جائے گی یہ آپ کی جاپ کے ریلیٹڈ بھی ہوگا اپنے نیچے جتنے بھی لوگوں گے ان پر ٹرس مت کرنا وہ آپ سے خوش نہیں رہیں گے یاد رکھ لینا چالیس میں یہاں کوئی پراپٹی چالیس پر نہیں بکھنی چاہیے ٹریولنگ کی ریکھا ہے یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے چوالیس اور پینتالیس میں ایک پراپٹی ہے یہاں پر اور پینتالیس میں آپ کے گھر پر کوئی فیمیل سسرال پکشمے اور بہن یہاں پر دھیان رکھنا بیمار پڑھ سکتی ہے اور ادھر سنتالیس سال پر میں نے لکھا ہے چھ مینے کی دکت آئے گی پیسوں کی بھی اور ساری چیزوں کی دھیان رکھئے گا تو یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن اس لئے کہتا ہوں تککوں کی پامسٹری سے دور رہو ہاتھ اور اچھا ہوگا اور اچھا بتاؤں گا جیسے ابھی بیماریاں چھٹ رہی ہیں ساری چیزیں لیکن آپ کو ایک گائیڈنس دے دی آپ کا سورے کمجور ہے گروہ کمجور ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا شکر کمجور ہے یہ تین اپائے میرے سے لے لینا اگر ویڈیو اچھا لگے پریز لائک کیجئے کمیٹ زور کیجئے شکریہ دانے باتے